نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید معزز دوستو جماد الاولہ چودہ سو اکتالیس ہجری کا آخری جمعہ المبارک ہے حضرت مولانا سید حسین عمد مدنی رحمہ اللہ اسی مہینے میں انیس سو ستاون کے اندر اس دھرتی سے رخصت ہوئے ہیں حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا امید آپ توجہ فرمائیں گے مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے غربت کے اندر پرورش پائی اور قربانیوں کے اندر جوانی گزاری علم حدیث کی خدمت میں انہوں نے جان دنیا سے دے دی ہے مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو اناسی میں پیدا ہوتے ہیں اور انیس سو ستاون میں حضرت کے انتقال ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن کا سلسلہ نصب حضرت امام زین العابدین بن حضرت حسین بن حضرت علی رضی اللہ عنہم تک پہنچتا ہے مولانا سید حسین عمد مدنی اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ان کو والدہ اور والد نے وہ تعلیم عطا فرمائی جس سے ان کی تربیت کی بنیاد رکھی گئی حضرت مولانا حسین عمد مدنی رحمہ اللہ تعالی دارلم دیوبند میں تشریف لائے ہیں علم دین پڑھنے کے لئے تو حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اسادزہ بہت مشہور ہیں ان میں سات اسادزہ وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ایسا کام کیا ہے کہ دنیا اسلام انہیں سلام پیش کرتی ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پہلے استاد حضرت مولانا ذلفقار علی ہیں جو حضرت شیخ الہند کے والد محترم ہیں دوسرے استاد حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی ہیں تیسرے استاد حضرت حکیم احمد حسن ہیں جو حضرت شیخ الہند کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت مدنی رحمہ اللہ کے چوتے استاد مفتی عزیز الرحمن عزیز الفتاوہ کے مصنف جنہوں نے آدھی صدی تک فتوہ کی خدمت سر انجام دی ہے پانچ میں استاد حضرت مولانا حبیب الرحمن ہیں مولانا حبیب الرحمن دعلم دیوبند کے نائب محتمیم ہیں اسی طرح حضرت مولانا کے استادوں میں ایک استاد کے محترم کا نام حضرت مولانا خلیل عمد سہارنپوری شیخ زکریہ رحمہ اللہ کے شیخ کا نام آتا ہے اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند قاری طیب قاسم رحمہ اللہ کے والد حضرت مولانا محمد احمد رحمہ اللہ یہ بھی انہی کے اسادزہ میں شمار کیا جاتے ہیں انہوں نے ان کو پڑھایا لکھایا سمجھایا اور وہ تیار کیا کہ جب انہوں نے علم دین سے فراغت حاصل کی اور مکمل دینی علوم پر دسترت حاصل کی تو یہ سعودی عرب حج کے لئے تشریف لے گئے وہاں عرب کے شیوخ اور علماء سے ان کی گفتگو ہوئی ابھی ان کی عمر چوبیس سال تھی عرب نے دین میں وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ادھر کے شیوخ نے کہا کہ آپ ہماری یہاں مسجد نبوی میں صدر المدرس کے طور پر کام کریں گے ان کو وہاں مدرسین کا صدر بنایا گیا چوبیس سال کی عمر میں اس شخص نے اٹھارہ سال تک بیٹھ کر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سائے میں وہ دینی خدمات سر انجام دی ہیں کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا عالم عرب خصوص المکت المکرمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہیں جہاں پورا عالم اسلام پلٹ کے آتا ہے حضرت مدنی کا درس وہاں حدیث پاک کا ہوتا تھا تو حضرات چار دانگ عالم سے تشریف لاتے دنیا کے کونے کونے سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کے لیے آتے سمجھنے کے لیے آتے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یہاں ان کو پڑھایا کرتے اور حدیث پاک سمجھایا کرتے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی حدیث کی سمجھ میں کبھی کوئی تھوڑی سی مشکل پیش آتی تو حضرت پاک علیہ السلام ان کے رشتے میں نانا ہی لگتے ہیں یہ آنکھیں بند کرتے دل پہ مراقبہ کرتے توجہ رسول اللہ کی طرف کرتے حضرت پاک کے دربار سے اس حدیث کی مشکلات کو سمجھا دیا جاتا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس عرصے میں بڑے کام کیے ہیں اس حد تک کام تھے علماء لکھتے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہوتا فقر ہوتا بعض اوقات سہری اور افتاری میں بھی خجوروں کے ساتھ سہری اور افتاری اور پانی کے ساتھ کرنی پڑتی تو حضرت مدنی رمضان کا روزہ بھی نہ چھوڑتے ایک بزرگ آئے انہوں نے آ کر سہری پیش کی انہوں نے قبول فرما لی وہ افتاری میں بھی آئے تو وہ کہتے ہیں میں افتاری اور سہری لایا لیکن مجھے اندازہ ہوا ان کے گھر سے کچھ نہیں آتا لیکن انہوں نے منع فرما دیا کہ دیکھو میری گھر کی باتیں کسی کو نہ بتانا یہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ہونے پر حضر پاک علیہ السلام کی حدیث کی خدمت سرانجام دی اور انہیں لکب ملا ہے شیخ العرب والعجم یہ بندہ علماء عرب کو بھی حدیث پڑھانے والا ہے علماء عجم کو بھی حدیث پڑھانے والا ہے اللہ رب العزت نے ان سے قربانیہ بھی دین کے لئے بڑھی لی ہیں شریف مکہ اس زمانے میں مکہ کا حکمران تھا وہ انگریزوں کے ساتھ بک گیا بکنے کی بدولت اس نے یہ علاقہ خانہ جنگی کے حوالے کر دیا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے چل کے مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے ان دنوں میں جب شریف مکہ نے خود اپنی قیمت لگا کے خود کو بیچا وہاں پر تو حضرت مدنی رحمت اللہ اپنے استاد محترم شیخ الہند کو بلوائے ہوئے تھے ان کے ساتھ مختلف حضرات علماء کرام وہ بھی تھے شریف مکہ کی کارستانیوں کی خاطر ان کو گرفتار کرا دیا گیا حالانکہ کچھ دنوں کے لئے استاد کی خدمت پہ آئے تھے اپنے گھر بار وہاں پر چھوڑ کر آئے مدینہ منورہ میں حضرت مدنی رحمت اللہ مدینہ سے اتنی محبت کرتے تھیل میں حدیث پر کہ ایک بار ان کی اہلیہ فوت ہوئی ان کے کفن دفن کے بعد آ کر حدیث پڑھانے لگے علماء اٹھے انہیں کہا حضرت گہرا صدمہ ہے آج آپ ناغہ فرمالیں انہیں کہا صدمے میں حدیث پڑھوں گا تو میری اہلیہ کو ثواب جائے گا انہیں اتنی وہاں جو ہیں کیا کہتے ہیں حدیث کی خدمت پر اپنی جان لگاتے لیکن یہاں ان کو گرفتار کرایا گیا اب اس گرفتار کرانے پہ جو پریشانیاں آئیں بوڑی ماں والد بیٹے دوسری بیوی اپنی اولادیں اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے جنہیں چار سے پانچ دن کا بتا کر آئے اور آگے نہیں معلوم کہ ساڑھے تین سال کی قید آ رہی ہے جزیرہ انڈمین اور مالٹا کے اندر ان کو گرفتار کرایا گیا انگریز وہاں لے گیا کتنا ارسائن پہ ظلم و تشدد ہوا اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے ساتھ یہ رہے ہیں اتنی خدمت سے انجام دی ہے آپ اس واقعے کو پڑھیں خدا کی قسم دل ہل جاتا ہے دس مہینے کے اندر مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ نے قرآن کریم حفظ کیا جب رمضان المبارک آیا تو اپنے استاد کو تراویہ پوری کی پوری قرآن کریم میں سنائی پوری قرآن کریم تراویہ میں سنایا حضرت مدنی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہاں جتنا ظلم و تشدد ہوا انہوں نے برداشت کیا ساڑھے تین سال جیل میں تھے اور ایک عرصے کے بعد رہائی سے کچھ دنوں پہلے ڈاک کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے خط جو گھر سے آئے ہوئے تھے ان خطوں کی لائن بند گئی وہ خطوت آئے ہوئے تھے ایک ایک خط اٹھا کے پڑھتے جیل میں بیٹھ کے کسی میں خبر ہوتی آپ کے بچہ فوت ہو گیا ہے کسی میں خبر ہوتی آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے کسی میں خبر ہوتی بوڑی ماں دنیا سے چلی گئی ہے کسی میں خبر ہوتی دوسری بیوی جو تھی وہ دنیا سے چلی گئی کسی خط میں لکھا ہوتا آپ کا والد دنیا چھوڑ گیا ہے پہاڑ جیسا قلیجہ چاہیے جو حسین عمد بدنی کو رب نے دیا تھا سنتے رہے برداشت کرتے رہے ظلم اور تشدد کی داستان ان کے ساتھ کلوائی گئی لیکن انہوں نے اللہ کے دین پہ حرف نہیں آنے دیا انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا اور اپنے استاد محترم شیخ الہند کی خدمت کرتے رہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ان دنوں میں بھی جیل کے اندر پورے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے اور تفسیری ہوائش لکھے دس پارے لکھے تھے تفسیر کے ترجمہ پورا ہو چکا تھا بات میں حضرت کو ٹائم نہ ملا اور انتقال ہو گیا آج ان کے شاگرد نے پورا کیا جسے تفسیر عثمانی کہتے ہیں یہ تفسیر عثمانی دس پارے تک تفسیر اور پورا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے جیل میں بیٹھ کے لکھا ہے یہ خدماتی نظرات کے چلتے رہے جب باہر آئے ہیں عمر بیتالیس ترتالیس سال ہے اور اتنے صدمے سہ چکے تھے گئے تھے گھر موجود تھا خاندان موجود تھا واپس آئے ہیں نہ گھر ہے اور نہ خاندان ہے دیکھو اللہ پاک نے ان قربانیوں کے باوجود بھی حوصلہ دیا انہوں نے علم حدیث کی خدمت سرانجام دی ہے اور ایسی خدمت سرانجام دی ہے یقین مانے دنیا میں جہاں بھی آپ کو فوضلہ دیوبند کا اکثر طبقہ ملے گا حضرت حسین عمد مدنی رحمہ اللہ سے خوش اچین ملے گا آپ کے اور ہمارے علاقے کے بزرگ حضرت شیخ الہدیس عبت تفسیر مولانا علاو الدین نور اللہ حمر قدو حضرت والد محترم رحمہ اللہ حضرت امام آل سلنس شیخ صرف راسخان صفدر رحمہ اللہ اسی طرح جتنے ہمارے ہاں بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے اسادزہ مشایخ شیخ الہدیس ہیں وہ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے علم حدیث کی خدمت سرانجام دی اور ساتھ ساتھ میدان سیاست کو بھی اپنایا تھا انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے کہ تو ظالمے غاصب ہے تو نے ہمارے علاقے پر ناجائز قبضہ کیا ہے ہم تیرے قبضے کو نہیں ماندے انگریز زیادی تنخواہوں کی لالچ دے کر ہندوستان کے مسلمانوں کے بچوں کو اپنی فوج میں داخل کر کے اپنی فوج کی قوت بڑھاتا حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فتوہ دیا انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے ان کے خلاف کیس بن گیا اس وقت کیوں یہ متحدہ ہندوستان تھا کراچی بھی انگریز کی سلطلت میں تھا تو خالق دینہ حال میں انگریز جج کی عدالت لگی اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کو بطور ایک مجرم پیش کیا گیا اور اس نے کہا وکیلوں نے انہیں کہا کہ آپ کہتے میں نے فتوہ نہیں دیا یا دیا تھا تو میرا اس وقت ذہن سیدھا کام نہیں کر رہا تھا ادھر ادھر کی بات کر لیں آپ کی سزائے موت کو آپ سے بچ جائے ہوگے سزائے موت کی تکلیف سے آپ بچ جاؤ گے انہیں وکیلوں کہا زندگی میں جو اچھے کام کی ہیں اس پہ بھی کہہ دوں کہ میرا ذہن کام نہیں کرتا تھا اس نیکی پہ بھی کہہ دوں میرا عقل نہیں کام کر رہا تھا کیا میری عقبت برباد کرتے ہو حضرت مدنی جب انگریز کی عدالت کے کٹہرے میں پیش ہوئے تو جج نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میری کلم کے نیچے میری کلم کی نوک کے نیچے آپ کی موت کو لکھا گیا ہے تم جانتے ہو تم نے جو فتوہ دیا تھا اس کی سزا کیا ہے حضرت مدنی نے سر اٹھایا کہا انگریز جج فتوہ دیا تھا یہ کیا ہوتا ہے میں تو اب بھی فتوہ اسی پر قائم ہو میں تو اب بھی قائم ہو تم رسول اللہ کے دین کے دشمن ہو تم نے ان علاقوں پر ناجائز قبضہ کیا ہے ہم تمہارے اس خواہ سے بانا قبضے کو تسلیم نہیں کرتے اس نے کہا آپ کو پتا ہے میں ہنگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ کہوں گا تم لٹکا دیا جاؤ گے انہوں نے اپنے رومال کو نکال کے کہا کہ حسین آمد سید خاندان کا ہے حضرت حسین ابن علی کی اولاد ہے میں دیوبند سے اپنے ساتھ کفن لائے ہوں کفن ساتھ لائے ہوں آپ مجھے ڈراتے ہو ہم جب فتوہ لکھا کرتے ہیں تو اپنی موت اور حیات کو سامنے رکھ کے لکھا کرتے ہیں دینی فتوے پر واپس ہی نہیں ہوا کرتی مولانا سید حسین آمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے تصوف میں اور دل کی پاکیسگی میں اور ولایت میں وہ رتب عطا فرمائے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی حضرت مولانا افضال صدیقی سوان شیخ الاسلام میں لکھتے ہیں کہ مولانا حسین آمد مدنی رحمہ اللہ مسجد الوی میں ایک دن درس حدیث دے رہے تھے ایک شاگرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ حیات النبی پر سوال شروع کیے وہ پوچھتا پیغمبر الاسلام کو وفات کے بعد جو اللہ نے قبر میں زندگی عطا فرمائی ہے جس بنیاد پہ اللہ کے رسول قبر میں امتی کے حاضر ہونے والوں کا صلات و سلام سنتے ہیں اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں وہ اس پہ سوال کرتا حضرت جواب دیتے وہ سوال کرتا جواب دیتے مسجد الوی کی محفل ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور حضرت رحمہ اللہ جواب سمجھا رہے ہیں اتنے میں حضرت شیخ نے کہا اچھا تھوڑا سا مراقبہ کر لو سر جھکالو پھر میں ادھر دعا کرتا ہوں رابطے دل کا شرح صدر فرما دے گا تجھے مسئلہ سمجھا جائے گا وہ کہتے ہیں سب نے سر جھکایا حضرت نے درود پاک پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کی اور اس شخص نے آنکھیں کھولی تو یہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا منظر بدل چکا تھا مسجد الوی میں گمبد قضرہ وہ ہمیں ایسے نظر آ رہا جیسے کمرہ ہوشیشوں والا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس میں یوں زندہ تشریف فرما اور بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں اس پر یہ حالت کھلی اس بندے کو ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ میں کیا کہتا تھا اور یہ کیا ہو گیا چند لمحات کے بعد اس نے بھی آنکھیں بند کر لی ڈر کے مارے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا حضرت نے سر اٹھایا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیٹا میں نے دعا کی ہے رسول اللہ کا درود پڑا ہے حضور پاک پر صلات و سلام پڑا ہے اللہ نے تجھے مسئلہ سمجھایا ہوگا اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں میں نے حیات النبی کا انکار کرنا سمجھ لیا تھا بس مجھے اللہ نے سمجھا دیا آپ ہاتھ لائیے اور میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی رب نے کیا ولایت کا درجہ دیا تھا کیا مقام دیا تھا ہمارا ڈیرہ اسم الخان سٹی بھی خوش قسمت ہے حضرت مدنی کے پاؤں یہاں بھی لگے ہیں ہماری ادگاہ کلامیں حضرت مدنی رحمہ اللہ انیس سو پچاس پہ تشریف لائے ہیں جس جگہ آج ہماری سیول ہیڈکوٹر ہسپتال کا ہے میں ادھر حضرت مدنی رحمہ اللہ کے کئی جلسے ہوئے ہیں حضرت والد محترم شیخ علدیس محمود علیہ السلام قریشی رحمہ اللہ میں نے ابو سے جو واقعات سنے اور اپنے ذہن میں بٹھائے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے ہم ادھر حضرت مدنی کے جلسے کی میزبانی کے طور پر شریک تھے ادھر حضرت کی خدمت میں شریک تھے تو خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ ہماری سٹی کو بھی ایسی شخصیات کی قدم بوسی کا شر فاصل ہے دعا فرمائے اللہ رب العزت ان شخصیات پر رحمتیں عطا فرمائے ان کی قبروں کو نور کے اندر منور فرمائے جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ فرمائے اللہ رب العزت ان کی آخرت میں اچھے درجات عطا فرمائے رسول اکنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے تفیلوں نے حدیث پاک کی خدمت کے تفیل پر قربانیوں کی بلبوتے پر اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اقول قولی حازہ وآستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین